اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے آپ اپنی بالنگ سپیڈ کو میئر کر سکتے ہیں مائلز پر ہار میں اور کلومیٹر پر ہار میں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کے پاس انڈرائیڈ فون ہونا چاہیے تو انڈرائیڈ فون کے پلی سٹور میں آپ جا کر سب سے پہلے آپ ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گے ویڈیو سٹاپ واش تو یہ میں نے ویڈیو سٹاپ واش لکھا اور اس میں سیچ کر رہا ہوں اور یہ جو پہلا آئیکن ہے بلو کلر کا یہ ایپ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لیے کیونکہ میرے پاس آل ریڈی ڈاؤنلوڈ ہے تو میں اس کو جسٹ اوپن کر رہا ہوں اچھا اس کے بعد آپ نے کسی بھی بالر کی پیس نکال لی ہو سب سے پہلے آپ اس کی ویڈیو کو ریکارڈ کریں گے وہ آپ یہاں پر کلک کر کے ویڈیو کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ کے پاس کوئی اور ویڈیوز پڑھی بھی کسی بالر کی جس کی آپ سپیٹ معلوم کرنا چاہ رہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ ایمپورٹ ویڈیو کا آپشن ہوگا اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جب آپ نہیں نہیں یہ ایپ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ایمپورٹ ویڈیو کا جو آپشن ہے وہ بلر ہوا ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے ایمپورٹ ویڈیو کے اوپر پھر آپ کو ایک ڈائلوگ باکس دکھے گا جس پہ سبسکرائب کا آپشن ہوگا آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے تو یہ آپشن بلر سے ہٹ جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کلک کرنا ہے ایمپورٹ ویڈیو پہ اور جو بھی آپ کے پاس کسی بالر کی ویڈیو پڑھی ہے وہ آپ نے کرتی ایمپورٹ یہاں پہ جو میں ایمپورٹ کرنے چاہ رہا ہوں یہ ہے نیوزیلینڈ اور انسٹریلیا کی درمیان ایک ٹیسٹ میٹ جس میں مچل سٹارگ جو ہے وہ بالنگ کرائیں گے تو ہم اس کی ویڈیو جو ہے ایمپورٹ کریں گے تو یہ ویڈیو جو ہے وہ ایمپورٹ ہو چکی ہے ہم اس کو یہاں سے پلے کریں گے جو ہی بالر بال کرانے والا ہوگا ہم اس کو پاس کر دیں گے پھر آپ نے یہ جو آپ کے پاس ایک سکیل بنی ہوگی اس کو آپ نے رائٹ لیفٹ موف کر کے دیکھنا ہے فارورڈ بیک ورڈ تو ہمیں اس کو فارورڈ کر رہا ہوں ون فریم فارورڈ فریم فارورڈ فارورڈ اوکے جو ہی بالر جو ہے یہ اس کے ہاتھ سے بال چھوٹے گی ہم نے وہ ٹائم نوڈ کر رہا ہے لیٹس پوز ایٹ زیرو ٹو کے لگ پک یہ گیند اس کے ہاتھ سے نکلی ہیں تو ہم ایٹ زیرو ٹو جو ہے وہ ایک ٹائم نوڈ کر لیں اب آپ نے سٹارٹ کے بٹن کو کلک کرنا ہے تو یہاں پہ زیرو ہو جائے گا اب کیا کرنا ہے آپ نے کہ جب یہ بال بیٹ کو ہٹ کرے گی آپ نے وہ ٹائم جو ہے وہ اپنے نوڈ کر لینا ہے میں اس ویڈیو کو زوم کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں سٹیپ فارورڈ فارورڈ تقریباً یہ بال مان لیتے ہیں کہ یہ تقریباً چار سو سولہ پندرہ کی لگ بگ یہ بال جو ہے وہ بیٹ کو ہٹ ہوئی ہے تقریباً چار سو چودہ یا پندرہ میلی سیکنڈ ہیں ہم ان کو کنسلیڈ کر لیتے ہیں کہ چار سو چودہ پر جا کر یہ بیٹ کو ہٹ ہوئی ہے ہم ایک دفعہ کنفرم کر لیتے ہیں یہ بال آگے چاہ چکی ہے اج لگ کر ہم اس کو ریورس لے کر آ رہے ہیں تو ہم نوڈ کریں گے فارورڈ 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 بیک ورڈ سوئی یہ تقریباً آئی تنک فور فپٹین سیکنڈ کے میلی سیکنڈ میں یہ بال بیٹ کو ہٹ ہوئی ہے تو ہم نے یہ ٹائم نوڈ کر لیا فور وان فائیو میلی سیکنڈ یا آپ اس کو اس طرح بھی گن سکتے ہیں پوائنٹ فور وان فور سیکنڈ تو ہم نے یہ ٹائم نوڈ کر لیا اب آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے کلکولیٹر پہ میں جا رہا ہوں کلکولیٹر پہ تو کلکولیٹر پہ جانے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی وکٹ کی لمبائی کتنی ہے تو سٹینڈر جو ہے وہ لمبائی ہوتی ہے سکسٹی سکس پوائنٹ سکس فیٹ تو میں یہاں پہ ایڈ کر رہا ہوں سکسٹی سکس پوائنٹ سکس فیٹ آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے جتنے آپ کے پاس سیکنڈ آئے تھے ہمارے پاس جو سیکنڈ آئے تھے وہ تھے فور وان فائیو میلی سیکنڈ یا پوائنٹ فور وان فائیو سیکنڈ تو آپ کے پاس کلکولیشن کرنے کے بعد آپ کے پاس جو جواب آ رہا ہے وہ ہے وان سکسٹی پوائنٹ فور تو یہاں سے بتا لگا کہ یہ جو بالنگ سپیڈ تھی مچل سٹار کی جو یہ گین کرائی گئی تھی وہ تھی ایک سو ساٹھ چھریا چھار آٹھ کلومیٹر پہ رہا کی تو اس طرح آپ کسی بھی بالر کی بالنگ پیس آسانی سے نوٹ کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ